بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈرینٹ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے الیکٹرک فشز کے بارے میں جو کہ پیپر پر موسٹلی جو ہیں ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹن جو ہے وہ موسٹلی ہی یہاں سے آ دیتا ہے اور وہ ایم سی کیوز کون سا زیادہ تر آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی چینل کو اس سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو انفرمیٹی ویڈیوز اور ملتی رہیں اور بیل لیکن کو بھی پریس کیجئے چلیں نیکسٹ ہم اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں الیکٹرک فشز پہ دی اکٹیوٹیز آف تی نرفز اینڈ مسلز پروائیڈ ویک الیکٹرکل فیلڈ سے ان آل ارگنیزم کسی لیے کیا ہوتا ہے کہ مسلز اور نرف کی کچھ اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ارگنیزم کی جو باڈی ہے اس کو الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ پروائیڈ ہو جاتی ہے پرڈیوس ان کے باڈی کے اندھر ہو جاتی ہے یہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے پاس پہلا ہے الیکٹر ریسیپشن کا اور سیکنڈ جو ٹرم آتی ہے یہاں پہ الیکٹر جنریشن کی جو ہے ٹرم یوز ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس الیکٹر ریسیپشن ہوتی کیا ہے ایٹیز ایڈیٹیکشن آف الیکٹرکل فیلڈ سے ڈیٹ آفیش اور ارگنیزم جنریٹس ان دی انوارمنٹ ہمارے پاس جو جو بھی ارگنیزم ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر جو بھیک الیکٹرکل فیلڈز پیڈیوس ہو جاتی ہیں تو اس کی جو ڈیٹیکشن ہے جو فیش اور ارگنیزم کی جو باڈی کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹیکشن کرنا وہ الیکٹر ریسیپشن کلاتا ہے تو بیسیکلی الیکٹر ریسیپشن اور الیکٹر جنریشن ہمارے پاس بہت سی جو ہے 500 سپیشیز جو ہے فیشیز کی اس کے اندر جو ہے دیکھا گیا ہے دسکور ہوئی ہیں یہ اور سیون فیملیز جو ہے کونرکتیس کی اور اوستک تھکس کی تو اس میں بھی یہ جو ہیں ڈسکور ہوئی ہیں ڈیس فیشیز یوز ڈیر الیکٹر ریسیپٹر سینس فور ڈیٹیکشن ڈی پریے ڈی آلسو یوز ڈیٹر فور ڈیٹیکشن ڈی پریے ڈی آلسو یوز ڈیٹر فور آرینٹنگ ڈوارز اور آوے فروم ڈی آبجیکٹس انڈی انوارمنٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو وارٹر کی جو انوارمنٹ ہے میرا آئین آشن انوارمنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سے اورگنیزم ہوتے ہیں تو یہ جو فیشیز ہوتی ہیں یہ ان اورگنیزم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور الیکٹر ریسیپٹر سینس کو یوز کرتی ہیں اپنے پریے کا شکار کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے پریے کے لیے بھی یہ ان ریسیپٹرز کو یوز ان سینس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں فیشیز تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لوگیشن آف پریے کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اورگنیزم کی دیکشن کے لیے بھی یہ یوز ہو رہا ہے کہ کون سے اوبجیکٹس جو ہیں انوارمنٹ کے اندر کون سے ارگنیزم جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے رستے میں یا ان سے دور ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو وہ الیکٹریکل فیلڈز کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں فیشز تو یہ فیشز جو ہیں دی آلسو یوزڈیٹ آرینٹنگ ڈوارڈز اور آوے فروم دی اوبجیکٹس ان دی اڈوارمنٹ یعنی کہ کون سے اوبجیکٹس سے انہوں نے دور جانا ہے کون سے ارگنیزم سے کون سے چیزوں سے انہوں نے دور جانا ہے ان فیشز نے یہ پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں تو الیکٹر ریسپشن جو ہے وہ شارکس میں بھی دیکھی کہ یہ شارکس کے اندر بھی ہوتی ہے دی سینس آف پریڈیٹیکشن اس بیٹر ڈیویلپ ان ریز اینڈ شارکس تو ان کی جو ڈیوڈیکشن کی جو سینس ہے وہ زیادہ تر ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ ریز اور شارکس کے اندر بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیٹر ڈیویلپ ہے تو سپائنی ڈوک فش شارکس لوکیٹ تی پری بائی الیکٹر ریسپشن یعنی کہ اپنے پری کا جو کا جو یعنی کہ شکار انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے الیکٹر ریسپشن کا جو ہے پروسس الیکٹر ریسپشن کا جو پروسس ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں آشار کن فائنڈ اینڈ ایٹ آف لانڈر یعنی چیز جو ہے ڈیٹ اس بڑیڈ انڈی سینڈ یعنی کہ یہ اتنی زیادہ شارک جو ہے وہ الیکٹر ریسپشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو سینڈ کے اندر دبا ہوا جو جانور ہوتا ہے جو فش ہوتی ہے جو بھی اس کا شکار ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے ڈیٹ ویل ٹرائی ٹو فائنڈ انڈ ایٹ الیکٹروڈز ڈیٹ آر کریٹنگ الیکٹرکل سگنل سیمیلر ٹو دوز ڈیٹ فلانڈر یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ شارک جو ہوتی ہے وہ اپنے جو شکار دبا ہوتا ہے زمین کے اندر جو سینڈ ریت کے اندر جو ہے دبا ہوا شکار ہوتا ہے اس کو بھی یعنی کہ فائنڈ کر لیتی ہے اور اس سے ملتے جلتے جو سگنلز ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتی ہے بیٹا شارک نوٹ فائنڈ ڈیڈ فلانڈر بریڈ ان دی سینڈ اور لیف فلانڈر کورڈ بائی این انسولیٹنگ پولی پولی ویڈائیل شیٹ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب اس کا جو شکار ہے وہ مرا ہوا ہو ریت کے اندر تو اس کو بھی وہ تلاش نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی باڈی کے اندر الیکٹیکل فیلڈز جو ہیں وہ نہیں بن نہیں پرڈیوس ہو رہے ہوتے اور وہ والا فلانڈر جو کہ پونی اپولی ویڈائیل شیٹ سے کور ہوا ہو اس کو بھی یہ جو شارک ہے وہ فائنڈ نہیں کر سکتی یعنی کہ تلاش نہیں کر سکتی اس کی الیکٹرو ریسپشن اینڈ الیکٹرو الیکٹرو جنریشن ان دی الیکٹرک فش اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو فشیز ہوتی ہیں وہ کیپیبل ہوتی ہیں آف الیکٹرو ریسپشن کی دیکھیں آلسو جنریٹ الیکٹرکل کرنٹس اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی ایک تو یہ دوسروں کے سگنل جو ہیں ان کی پہچان کر رہی ہوتی ہیں اور خود بھی جو ہیں یہ الیکٹرکل کرنٹس کو جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں ان الیکٹرک فش جم نیرس نائل آٹکس لیوز ان فریش وارٹرین اینا فیرکا آف افریقہ تو یہ ہمارے پاس جو ہے افریقہ میں فریش وارٹر میں رہ رہی ہوتی ہے یہ فشش مسلز نیر اٹس کارڈول فین آر موڈیفائیڈ انٹو الیکٹرکل ڈسچارج اورگن ان کے جو مسلز ہوتے ہیں کارڈول فین جو ہوتا ہے وہ الیکٹرکل ڈسچارج جو ہے وہ کیپیبل ہوتے ہیں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ان کی کارڈول فین سے کرنٹ جو ہے وہ ریلیس ہو رہا ہوتا ہے سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے انوارمنٹ میں تو یہ الیکٹرو ریسپشن اور الیکٹرو جنریشن کے بارے میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ الیکٹرو ریسپشن بسکلی کیا ہے کہ ٹیٹیکشن کرنا الیکٹرکل فیلڈز کا ادھر ارگنیزم جو فش اور ارگنیزم جو ریلیس کر رہے ہوتے ہیں جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں انوارمنٹ میں بسکلی لوکیشن جو ہے پریے اس کے لیے جو ہے الیکٹر ریسپشن ہوتے ہیں الیکٹر جنریشن بسکلی اسی کی اپنی باڈی کے اندر سے جو ہے الیکٹرکل فیلڈز کا جو ہے ڈسچارج ہونا یعنی کہ پرڈیوز ہونا انوارمنٹ میں اس کی باڈی کے اندر تو وہ جو ہے وہ الیکٹر جنریشن کلاتا ہے تو یہ آپ کو اس میں ڈیفرنس کا سمجھ آگئی ہوگی یہ جو الیکٹرک فیش ہوتی ہے الیکٹرک فیشلز جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کرنٹ پرڈیوز کر رہی ہوتی ہیں کرنٹ سپریڈ کرتی ہیں بیٹوین دی ٹیل اینڈ ہیڈ اپنے ٹیل اور ہیڈ کی درمیان میں یہ کیا کرتی ہیں اپنا کرنٹ جو ہے سپریڈ پھیلاتی ہیں یعنی کہ انوارمنٹ میں جو ہے ریلیس کر رہی ہوتی ہیں پورٹ لائک پرفوریشنز آر پریزنٹ نیر دی ہیڈ یعنی کہ ہیڈ کے اوپر پرفوریشن یعنی کہ کچھ اوپننگز پریزنٹ ہوتی ہیں جہاں سے جو ہے یہ جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ ریلیس ہوتا ہے دیس پورٹس کونٹین الیکٹرو ریسپشن یعنی کہ یہاں پہ جو ہے الیکٹرکل فیلڈز کو ڈیٹیکٹ کرنے کا جو ہے وہ سینس پریزنٹ ہوتے ہیں ریسپٹر پریزنٹ ہوتے ہیں دی الیکٹرکل ویو سرکولیڈ بیٹوین دی ٹیل اینڈ ڈی ہیڈ اور یہی سے بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے الیکٹرکل چارج جو ہے باڈی سے ان کی نکل رہا ہوتا ہے تو ایف اینی اوبجیکٹ کمز بیٹوین دی ٹیل اینڈ ہیڈ اٹر ڈیسٹورٹس ڈیسٹورٹس اٹس الیکٹرکل فیلڈ تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو الیکٹرکل فیلڈ ہے اس کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک قسم کا جو ہے ڈیسٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پری آیا ہے یہ جو ایک تناہو سا آتا ہے دیس ڈیسٹوریشن is detected by changing the patterns of receptor stimulation جیسے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ receptor کی جو stimulation ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کی changing pattern کی وجہ سے detect ہو جاتی ہے یہ جو تناہو سا آتا ہے یعنی کہ change جو آتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پری ہے کوئی نہ کوئی object جو ہے یہاں پہ آیا ہے گمنیرس live in murky fresh water basically ایک fish کا نام ہے تو یہ ہمارے پاس murky environment میں جو ہے رہتی ہے ان کے گدلے پانی میں تو اس کے پاس جو ہے it has limited use of eyes یعنی کہ گدلے پانی کی وجہ سے یہ اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتی اور یہ جو ہے electrical sense کی مدد سے جو ہے اپنے شکار کا جو ہے تلاش کرتی ہے اپنے شکار کا جو ہے پکڑتی ہے electric eel electric race کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے important جو mc کی use ہے وہ بہت بنتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے یہ جو electrical eel اور ray ہوتی ہیں وہ کتنا volts کا جو ہے شوق جو ہے deliver کرتی ہیں تو یہ 500 volts کا جو ہے وہ شوق deliver کرتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں electrical eel and electric ray produce strong electrical grunts basically کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے بہت شدید قسم کا جو ہے بہت strong قسم کا electrical grunts جو ہے وہ produce کرتی ہیں یہ جو fishes ہوتی ہیں یہ electrical eels اور rays جو ہیں the electric eel live in the river of amazon basin in the south america south america میں یہ fish پائی جاتی ہے electrical eel جس کا نیم ہے electrical grunts producing organs is present in the trunk of the electrical electric eel تو بیسکلی اس کا جو پیٹ ہوتا ہے بیسکلی trunk جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ organs present ہوتے ہیں جو کہ current کو جو ہے وہ produce کرے ہوتے ہیں اور یہ پانچ سو ووٹ کا جو ہے جھٹکا جو ہے وہ deliver کرتی ہیں the electric ray has electric organs in its fins fins کے اندر ان کے electric organs present ہوتے ہیں it produces it can produce pulses of 50 ampere at about 50 volts کا جو ہے یہ شوک جو ہے electric current جو ہے وہ release کرتی ہیں these shocks can stun اور kill the prey اس کو بہوش کرنے کے لیے prey کو شکار کو اور مارنے کے لیے یہ شوک جو ہے وہ بہت کافی ہوتا ہے it discourages large predators to come close to it اور ایسا ہوتا ہے کہ اس خاصیت کی وجہ سے اس کریکٹرسٹک کی وجہ سے گرنٹ پرڈیوز کرنے والی تو باقی جو organism ہوتے ہیں جو بڑے predator ہوتے ہیں بڑے شکاری ان کو پکڑنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ electrical charge release کر رہی ہوتی شوک پرڈیوز کرتی اس کی باڈی تو large predators ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑنے سے بھی یعنی humans تک ان کو پکڑنے سے جو آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ٹاپک electric eels اور electric fishes کے بارے میں ہم نے important short ہے اس کو بھی دیکھ لیا شورٹ question بہت important ہے وہ بار hundred volts والا جو electrical eels اور electric fishes شوک release کرتے ہیں تو یہ ہمارا پس بہت important ہے آپ کو اچھ تری کسی سمجھ آگئی ہوگی اس ٹاپک کی نیکس انشاءاللہ اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم نیکس اچھ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تو ڈھائنک you سو مچ